ممبئی بولی ووڈ فلم سٹار کرینا کپور کا کہنا ہے کہ ان کے والدین ادھا کاس سیف علی خان سے ان کی شادی پر راضی نہیں ہو رہے تھے جس پر انہوں نے اپنے والدین کو دھمکی دی تھی کہ وہ سیف علی خان سے بھاگ کا شادی کر لیں گی بولی ووڈ کی مقبول ترین جوڑی کرینا کپور اور سیف علی خان آج اپنی شادی کی آٹھویں سالگیرہ منا رہے ہیں اور اس وقع پر بھارتی خبر حصہ ویب سائٹ کی جانب سے کرینا کپور کا وہ انٹرویو شائع کیا گا جس میں انہوں نے اپنی شادی کے مطالق اہم انکشافات ظاہر کیا تھا کرینا کپور نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ جب انہوں نے اپنے والدین کو سیف علی خان سے شادی کرنے کے حوالے سے بتایا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری شادی سیف سے نہیں کریں گے جس پر اداکارہ نے اپنے والدین کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ان کی شادی وہاں نہیں کریں گے تو وہ اکیلے لندن جا کا سیف سے شادی کر لیں گی بولیوٹ فلم سٹار نے کہا کہ جب انہوں نے سیف علی خان سے شادی کی تو سب نے کہا کہ اب کوئی اداکار ان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہے گا اور اب اداکارہ کا کریر ختم ہو چکا ہے انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو اس طرح کہنے کے باوجود بھی وہ پیچھے نہ ہٹی اور اداکارہ نے کہا کہ ان کا کریر ختم ہونا ہوگا تو ہو جائے گا لیکن سیف علی خان وہ شخص ہے جس کے ساتھ وہ اپنی تمام زندگی گزارنا چاہتی ہیں کرینہ کپور کا مزید کہنا تھا کہ سیف علی خان سے شادی ان کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا دوسری جانب کرینہ کپور نے اپنی اور سیف علی خان کی شادی کی آٹھویں سالگیرہ کے موقع پر فوٹو اینڈ ویڈیو شیڈنگ ایپ انسٹاگرام پر ایک تصویر پوسٹ کی ہے جس میں سیف علی خان اپنی اہلیہ کے کندے پر سر رکھے بیٹھے ہیں انسٹاگرام پر تصویر شیئر کرتے ہوئے کرینہ کپور نے لکھا کہ ایک تھی بیبو اور ایک تھا سیفو دونوں کو سپیگٹی بہت پسند تھی اور پھر دونوں ساتھ خوش خوشی رہنے لگے کرینہ کپور نے سیف علی خان کو شادی کی سالگیرہ کی مبارک دیتے ہوئے لکھا کہ یہی خوشکوار ازدواجی زندگی کا راز ہے بازے رہے کہ کرینہ کپور اسیف علی خان سال دوزار بارہ میں رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے تھے بولیوڈ کی اس جوڑی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام تیمور ہے